ڈے ون کو میں سپون ہوا ایزا فائر لائن میں کافی ہی زیادہ خوش تھا اور تب ہی میرے بابا سامنے کھڑے تھے اور وہ مجھے بتاتے ہیں تم بیٹا ایک سپیشل لائن ہو میں سن کے کافی ہی زیادہ خوش ہو چکا تھا تب ہی میرے بابا بتاتے ہیں کہ ہم لوگ پکڑے گئے ہیں جیسے ہی میری باہری کی طرف نظر پڑتی ہے کہ ہم لوگوں کو پکڑا کس نے وہاں بہت زیادہ بڑا مونسٹر تھا تب ہی میں اپنے بابا سے نام پوچھتا ہوں اس کا اور ت اتنی بھی اوڈینس ہی وہ ساری کی ساری بیٹھی ہوئی تھی دیکھنے کے لیے ہم لوگوں کو اور گارگو کہہ رہا تھا فائر لائن آج تو تم مرنے والے ہو میں سن کے کافی ہی زیادہ در چکا تھا میرے باب کو یہ بور رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ فائر لائن آج تو تم بچ نہیں پاؤ گے اور تب ہی میں دیکھتا ہوں میرے بابا مجھے کہتے ہیں کہ اس فائر میڈل کی تم نے حفاظت کرنی ہے بیٹا جلدی سے لے کس کو باغو اور میں جیسے ہی فائر میڈل لیت ہوں اور میں کنولٹ ہو جاتا ہوں ایک فائر لائن میں اور میرے فائر ہی ہارٹ ہو چکے تھے میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ حیران ہو چکا تھا اور میرے بابا نورمل ہو چکے تھے میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ در چکا تھا تب ہی میرے بابا مجھے بولتے ہیں یہاں سے باغ جو بیٹا مر جاؤ گے تم ابھی بہت ہی زیادہ چھوٹے ہو اور میرے بابا جاتے ہیں فائٹ کرنے کے لیے گارگو کے ساتھ کافی ہی زیادہ در رہا تھا اور ایک ایسا اٹیک کرتا ہے میرے بابا مر جاتے ہیں میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ ڈر چکا تھا کہ میرے بابا نے اس کے پاس ٹک پائے اور میں کیا چیز ہوں میں فوراں سے باگ گیا اور میں کافی ہی زیادہ نیچے آ چکا تھا کسی کیو میں اور یہ گارگو کہہ رہا تھا میں پکڑ ہی لوں گا فائر لیند تجھے بھی اور دے ٹو کو میں نیچے کی طرف تو آ چکا تھا میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تو بہت ہی زیادہ بڑی کیو ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھی یہاں اندیرہ ہی اندیرہ تھا مجھے کافی دارہ ڈر لگ رہا تھا اور تب ہی میرا ایک چیز پر دیان پڑتا ہے وہ اتنی بڑی مکڑی تھی میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ ڈر چکا تھا یہ مکڑی میرے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا میرے کافی زیادہ ہارڈ جا رہے تھے میں دیکھ کے ڈر چکا تھا کہ اتنی بڑی مکڑی اب تو مجھے مار ڈالے گی میں کافی زیادہ ڈر چکا تھا تو کہ میرے پاس تھا فائر میڈل اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میں کہاں جاؤں تب ہی وہ مجھے ایک ایسی چیز پر لے کے جاتا ہے خطبہ خود ہی مجھے ایک ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں لاوہ ہی لاوہ ہوتا ہے ایسی جگہ پر مجھے لے کے جا رہا تھا تب ہی میں دیکھتا ہوں آگے کی طرف لاوہ ہی لاوہ تھا میں دیکھ کے کافی زیادہ ڈر چکا تھا اب بکڑی مجھے کہا رہی تھی اب مرنے کے لئے تم بھی ریڈی ہو جاؤ اور میں دیکھ کے کافی زیادہ ڈر چکا تھا تب ہی لاوہ میں اس سے ایک جرافہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے فوراں سے میرے اوپر چھلانگ لگاؤ اور تب ہی یہ کہتا ہے بچنے کے لئے کوئی اور راستہ نہیں ہے میں نیچے لاوہ تھا میں کافی زیادہ ڈر رہا تھا اور تب ہی وہ مجھے بتاتا ہے تمہارے پاس فائر میڈل ہے تم چھلانگ لگا دو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے فوراں سے چھلانگ لگا دی وہ لاوہ میں مجھے لے کے جا رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا فولو کرو ڈے تھری کو ہم الگ ہی بائیوں میں پہنچ چکے تھے میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ حیران ہو چکا تھا کہ ہم لوگ آ کہاں گئے ہیں اور تب ہی میں دیکھتا ہوں کہ الگ ہی بائیوں میں ہوں اور تب ہی مجھے کافی ہی زیادہ بھوک بھی لگ چکی تھی اور میرے ہارڈ بھی کافی ہی زیادہ کام تھے اور مجھے بھوک بھی کافی ہی زیادہ لگی ہوئی تھی تب ہی میں نے جرافہ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا اور اس نے مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ چیز دی اور میرے اس سے ہارڈ بھی بڑھ گئے اور میری بھوک بھی میٹ گئی میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ خوش ہو چکا تھا میں نے جرافاز اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور اس نے تب ہی مجھے بتایا میرا نام جنگل ہے میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ خوش ہو چکا تھا میں نے جنگل سے پوچھا کہ کیا تمہیں میری اپ گریٹ پاور کا پتہ ہے اس فائر میڈل کی اور تب ہی وہ مجھے بتاتے ہیں ہاں مجھے ایک پاور کا تو پتہ ہے مجھے فولو کرو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک پاور کا مجھے لے جاتا ہے اے فور میں جنگل کو فولو کر رہا ہوتا ہوں مجھے کیونکہ اپنی اپگریٹ پاور چاہیتی اس لئے میں فولو کر رہا تھا اور تب ہی میں دیکھتا ہوں یہ تو مجھے قبرستان میں لے آیا ہے تب ہی وہ مجھے نیچے پھینک دیتا ہے جنگل میں دیکھ کے کافی زیادہ ڈر چکا تھا اور تب ہی مجھے آواز آرہی ولف کی اور تب ہی وہاں ولف بھی آ جاتے ہیں میں دیکھ کے کافی زیادہ ڈر چکا تھا اور ولف مجھے کہتے ہیں اب مرنے کے لئے ریڈی ہو جاؤ اور میں جنگل کو بولتا بھی ہوں مجھے کیوں نیچے پھینک ہے اور تب ہی بولتا ہے اپنے میڈل کا استعمال کرو ان کو مار سکتے ہو تم پھر میں مارنا شروع کر دیتا ہوں ان کو آگ وغیرہ بھی لگ رہی تھی میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ ان کی ہیلتھ وغیرہ جا رہی ہے میں کافی زیادہ خوش تھا کیونکہ ان کو مارنے میں مجھے بھی مزہ آ رہا تھا اور یہ در کے ہمارے بھاگ گئے تھے کیونکہ ایک دو کو آگ لگی وہ فوراں سے بھاگ گئے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک لائن ہے تب ہی یہاں بھوکا ہوا آگیا میں دیکھ کے کافی زیادہ ڈر چکا تھا اور تب ہی جیگوار سپون ہوا اس نے مجھے کہا کہ تم تو ایک فائر لائن ہو اور تم ایک سپیشل لائن ہو تمہارے پاس یہ میڈل کہاں سے آیا تب ہی اپنے بابا کے ساری بہت ساری کی باتیں بتاتا ہوں ان کو اور تب ہی وہ بولتا ہے میں تمہارے اوپر ایک میجک کرتا ہوں تم اپگریٹ ہو جاؤ گے تب ہی وہ میرے اوپر میجک کرتا ہے میں اپگریٹ ہو جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میں کافی زیادہ بڑا بھی ہو چکا تھا اور میرے ہارٹ بھی ٹین ہو چکے تھے میں دیکھ کے کافی زیادہ خوش تھا اور میرے پاس ایک ابلیٹی بھی آ چکی تھی میں دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو چکا تھا تب ہی میں نے اس کا شکریہ دا کیا جیسی شکریہ دا کیا وہ گیاب ہو گیا تب ہی میں جنگل کو بتاتا ہوں کہ مجھے اپگریٹ پاور مل چکی ہے اور تب ہی جنگل کافی زیادہ سن کے خوش ہو چکا تھا اور تب ہی مجھے جنگل بتاتا ہے ابھی تمہیں صرف ایک پاور ملی ہے ابھی تمہاری فور پاور پڑی ہوئی ہے میں سن کے کافی زیادہ حیران ہو چکا تھا ابھی مجھے ایک پاور سے اتنا زیادہ پارفل میں محسوس کر رہا ہوں ابھی تو میری فور پاور پڑی ہوئی ہے میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ خوش ہو چکا تھا دے فائف کو میں پھر انگل کو فولو کیا اور اپنی بیس کے پاس پہنچ چکے تھے میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے لئے کوئی بھی ابھی گر نہیں یہاں بنا ہوا پھر میں چلا گیا وود کاٹنے کے لئے اور تھوڑے سے سٹون مائن وغیرہ کیے اور اپنے ٹول وغیرہ ریڈی کیے اور میں نے چھوٹی سی ایک بیس بنا دی جو کہ کافی ہی زیادہ پیاری میں نے بنا دی تھی ابھی میں جنگل کا ہاؤس دیکھنے کے لئے جاتا ہوں جنگل کا جیسے ہی ماہوس دیکھتا ہوں وہ بہت زیادہ لمبا جنگل نے ہاؤس بنایا تھا میں دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو چکا تھا تب ہی میں آ جاتا ہوں مجھے جو جیگوار نے پاور دی تھی میں اس کے لئے ایک سٹیچو بنا دیتا ہوں اور میں نے کافی زیادہ بڑا سٹیچو بنا دیا تھا جو کہ مجھے جیگوار نے پاور دی تھی ہے ایک اپگریٹ اور تب ہی میں آتا ہوں جنگل کے پاس اس سے پوچھتا ہوں کیا تمہیں نیکسٹ اپگریٹ پاور کے بارے میں پتا ہے تب ہی وہ مجھے بتاتا ہے اب مجھے نیکسٹ پاور اپگریٹ کے بارے میں مجھے نہیں پتا وہ تمہیں خود ہی ڈونڈنی پڑے گی اور تب ہی مجھے ایک آواز آتی ہے ابھی میں اس سے بات کری رہا ہوتا ہوں تب ہی مجھے ایک آواز آتی ہے کسی کی چلانے کی ہیلپ کی اور تب ہی میں فوراں سے باگتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک زیبرا کے پیچھے کچھ اس کے سپائی لگے ہوئے تھے گارگو کے میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ مجھے گصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے میرے بابا کو مارا تھا اے سکس کو بھی میں فولو کر رہا تھا زیبرا کو تاکہ ان زیبرا کو میں بچا سکوں اور گارگو کے جو سپائی تھے وہ اس کے اوپر ہاتھ دو کے پڑے ہوئے تھے اس کو مارنا ہی چاہتے تھے ابھی میں زیبرا کی بات سنتا ہوں اس سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ماف کر دو مجھے کچھ بھی نہ کہنا اور تب ہی میں پہنچ جاتا ہوں ان کو مارنے کے لیے جتنے بھی گارگو کے سپائی تھے کیونکہ میرے پاس ایک اپ گریٹ پاور آ چکی تھی ان کو میں نے بولا سلنڈر کر دو انہوں نے نہیں سلنڈر کیا اور تب ہی میں مارنا شروع کر دیتا ہوں یہ میری کافی ہی زیادہ ہیلتھ لے جا رہے تھے کیونکہ ان کا پاس سوڑ کافی زیادہ خطرناک تھی جو میرے پاس پھر پاور تھی میں نے اس کا استعمال وغیرہ کیا ان لوگوں کو میں نے مارنے کی بہت زیادہ کوشش کی آخر کار میرا صرف ایک آٹ رہ گیا تھا ان کے اوپر میں نے بہت زیادہ گندے گندے اٹیک کی آخر کار میں نے مار ہی ڈالا میں دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو چکا تھا اور تب ہی میرا زیبرا شکریہ دعا کرتا ہے تب ہی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں پتا ہے تمہاری فیملی کیا تب ہی وہ مجھے بتاتا ہے ہاں گارگو نے ایک کیمپ میں بند کر کے رکھا ہوا ہے تب ہی میں سن کے کافی زیادہ حیران ہو چکا تھا تب ہی میں اس کو فولو کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کی میں فیملی کو بچا سکوں اگر تو میں بچانے والا ہوا تو ڈے سیون کو بھی میں زیبرا کو فولو کر رہا تھا اخر کار ہم لوگ پہنچی گئے تھے جہاں کہ اس زیبرا کی فیملی کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا تب ہی میں دیکھتا ہوں ابھی مجھے بتاتا ہے یہ جو سامنے ہی جیل میں بند ہے یہ میری فیملی ہے اور میں چھپ چھپ کے جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہاں تو کافی ہی زیادہ سپائی ہیں جو کہ ناممکن تھا اس کی فیملی کو بچانا اور سارے ہی مجھے ڈونڈ رہے تھے سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں فائر لائن نہیں ملا اور سارے کہہ رہے تھے ابھی تکر تو نہیں نظر آیا فائر لائن اور کافی زیادہ سپائی کہہ رہے تھے اگر تو تم جس دن بھی فائر لائن نظر آگے اس کو مار ڈالنا تبھی مجھے ایک آئیڈی آیا کہ کیوں نہ اس جنگل کو آگ لگائے جائے یہ باہر کی طرف آئیں گے اور میں اندر چلا جاؤں گا کیا یہ آتے ہیں باہر کی طرف میں دور جا کے چھپ گیا تھا کہ کیا یہ باہر آئیں گے اور تبھی یہ باہر آگے تھے پانی لے کے یہ باہر کی طرف آگے تھے میں دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو چکا تھا کہ اب میں زیبرا کی فیملی کو بچا سکتا ہوں میں فوراں تھے باگا ان کے کیمپ کے اندر اور میں نے جتنے بھی زیبرا تھے ان کو میں نے بولا کہ میں آپ کی مدد کروں گا جتنے بھی زیبرا بند تھے ان کو میں نے ساروں کو ساروں کو چھڑا دیا اور تبھی وہ دیکھ کے کافی ہی زیادہ خوش ہو چکے تھے تب ہی وہاں زیبرا آتا وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے تب ہی میں بولتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو میری نیکسٹ اپگریٹ پاور کے بارے میں پتا تب ہی وہ مجھے نیکسٹ اپگریٹ پاور کے بارے میں بتا دیتے ہیں ایڈ کو مجھے ان لوگوں نے نیکسٹ اپگریٹ پاور کے بارے میں بتا دیا تھا میں پھر نکل پڑا اپنی نیکسٹ اپگریٹ پاور ڈونڈنے کے لئے میں نے ان سے نام پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کا نام فائر ہینڈ ہے اور وہ تمہاری پاور بہت زیادہ خطرناک ہوگی میں سن کے کافی زیادہ حیران ہو چکا تھا اس جگہ پر تو پہنچ چکا تھا جہاں کہ مجھے اپنی نیکسٹ پاور ملے گی میں نے دیکھا تو وہ تو کیسل بہت زیادہ خطرناک تھا میں اس کے اندر جا رہا تھا خموشی سے کہ تاکہ کوئی بھی میرے اوپر کوئی چیز حاملہ وغیرہ نہ کرتے میں نے دیکھا ایک سٹیچو تھا جو کہ بہت زیادہ خطرناک بنا ہوا تھا اس کا نام ہی فائر ہینڈ تھا اور میں دیکھے کافی زیادہ حیران تھا یہ تو ایک سٹیچو یہ کیا میری مدد کرے گا اور تب ہی میں اوپر کی طرف دیکھتا ہوں وہاں ایک آتا ہے فائر ہینڈ اور وہ مجھے بولتا ہے تم تو ایک فائر لائن ہو تب ہی میں بولتا ہوں ہاں میں فائر لائن ہوں اور تب ہی وہ بولتا ہے مجھے یہ تمہارے پاس فائر میڈل کہاں سے آیا تب ہی میں اس کو ساری ساری بات وغیرہ بتاتا ہوں کہ یہ مجھے فائر میڈل کہاں سے ملا تھا اور تب ہی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم مجھے اپ گریٹ پاور دے سکتے ہو اور تب ہی وہ بولتا ہے ہاں میں تمہیں اپ گریٹ پاور تو دے سکتا ہوں پر وہ تمہیں مار بھی سکتی ہے میری اپ گریٹ پاور اور تب ہی وہ میرے پاس آ جاتا ہے مجھے اپنی اپگریٹ پاور دیتا ہے اور مجھے جیسی اپنی اپگریٹ پاور دیتا ہے مجھے چکر آنا سٹارڈ ہو جاتے ہیں میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ ڈر چکا تھا میں ایک الگ ہی بائیوم میں پہنچ چکا تھا ڈے نائن ٹو ٹین میں الگ بائیوم میں پہنچ چکا تھا میں نے دیکھا یہ تو کافی ہی زیادہ خطرناک بائیوم تھی میں نے دیکھا آگے ہی بہت زیادہ بڑا فائر ہینڈ ہو چکا تھا میں دیکھ کے کافی زیادہ ڈر چکا تھا فائر ہینڈ بولنے والا تھا اب مجھے کہہ رہا تھا کہ ریڈی ہو جو فائٹ کرنے کے لیے اور یہ بول کے مجھے فائر ہینڈ بولتا ہے ریڈی ہو جو فائٹ کرنے کے لیے جیسی مجھے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی کہتا ہے اور وہاں کچھ الگ ہی ٹائپ کے موپ سپون ہو جاتی ہیں کرپر ٹائپ اور میں ان سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھے اگر تو میں نے ان لوگوں کو مار لیا تو مجھے نیکسٹ اپگریٹ پاور مل ہی جائے گی اور تب ہی وہاں مارنا شروع کر دیتا ہوں یہ میرے کافی ہی زیادہ ہارٹ وغیرہ لے جا رہے تھے اور میں نے ان لوگوں کو کافی ہی زیادہ تیزی سے مار رہا تھا اپنی پاور کا یوز کر رہا تھا جو کہ میرے پاس پہلی ہی پاور تھی میں اس کا پاور کا یوز کر رہا تھا اور تب ہی ان کی ہیلتھ بغیرہ تو جا رہی تھی آخر کار میں نے ساروں کو ساروں کو مار ہی ڈالا تھا جتنے بھی کریپر کے ٹائپ موبز تھے میں نے مار کے میں کافی زیادہ خوش ہو چکا تھا اور تب ہی مجھے فائر ہینڈ بولتا ہے ویلڈن ویلڈن بہت ہی زیادہ اچھا کام کیا ڈی 11 تو 12 میں اپنی بائیوں میں آ چکا تھا میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ خوش ہو رہا تھا اور تب ہی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ابھی اپگریٹ پاور نہیں ملی اور جیسے ہی میں نے کہا یہ اپگریٹ پاور نہیں ملی اور مجھے اپگریٹ پاور مل چکی تھی میرا سائز بھی کافی زیادہ بڑا ہو چکا تھا اور میرے پاس ہارٹ بھی آ چکے تھے میرے پاس ابلیٹی آ چکی تھی جس سے میں لاوہ کی اوپر چل سکتا تھا میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ خوش ہو چکا تھا اور تب ہی مجھے فائر ہینڈ بولتا ہے کہ تمہیں یہ اچھی پاور یوز کرنی چاہیے جیسے ہی ٹریننگ وغیرہ کرو کہ تمہارے پاس بہت زیادہ زبردست پاور آ جائے گی بس ان کے کافی زیادہ خوش ہو چکا تھا بس اس کا میں نے شکریہ دا کیا پھر وہ چلا گیا ایک سٹیچو میں کلولٹ ہو گیا اور میں دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو چکا تھا ابھی تکر میں نے اپنے لئے کچھ آئرن کے ٹول وغیرہ نہیں تھے بنایا تو تب ہی میں چلا گیا آئرن مائن کرنے کے لئے چلتے چلتے مجھے راستے میں گارگو کا کیسل دکھائی دیا جو کافی زیادہ بڑا تھا جس کو میں دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو چکا تھا میں نے سوچا کہ اس کے اندر جایا جائے ان کی باتیں وغیرہ سنوی جائیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے گارگو آج کا ڈے تھرٹی ٹو فورٹی میں اس کے کیسل کے اندر تو آ چکا تھا میں نے سنا کہ یہ گارڈ وغیرہ سے میں سنو رہا تھا جسنے بھی گارڈ تھے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تکر تمہیں فائر لائن یہ ملا جیسے ہی فائر لائن ملے اس سے یہ فائر میڈل جلد سے جلد لے اور ایک کہہ رہا تھا ایک سپائی بتا رہا تھا کہ مجھے ملا تھا پر وہ مجھ سے نگل گیا تھا ہاتھ سے اور تب ہی اس کو گارگو مہار ڈالتا اس سپائی کو میں دیکھ کے کافی ہی زیادہ حیران ہو چکا تھا کہ گارگو وہ کسی بھی سپائی کو اپنے چھوڑ نہیں رہا اور تب ہی اس نے سپائی میرے پیچھے لگا دی کہ جلد سے جلد فائر لائن کو ڈونڈ ہو وہ چلے گئے تھے اور تب ہی وہ ایک سٹیچو کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کو میں بابا زندہ کر دوں گا جیسے ہی مجھے فائر میڈل ملے گا اور تب ہی میں دیکھ کے کافی یادہ حیران ہو چکا تھا کہ اس سے اس کا بابا زندہ ہو سکتا ہے اس لئے یہ مجھے ڈونڈ رہا ہے تب ہی میں اس سے ایک آواز ہو جاتی ہے اور گارگو مجھے دیکھ لیتا ہے گارگو کہتا تھا اب فائر لائن مرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ آج تو تم بچ ہی نہیں پاؤ گے تب ہی میں دیکھ کے کافی یادہ در چکا تھا ابھی تو میں نے ٹریننگ بھی نہیں کی اور میرے پاس اپگریٹ پاور بھی نہیں ہے تب ہی وہ میرے اوپر حملہ وغیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور میں دیکھتا ہوں ایک ہی بار اس کا میرے سارے ہارڈ لے جاتا ہے میرا صرف ون ہارڈ بچاتا اور میں نے فوراں سے بھاگنے کی سوچی میں فوراں سے اس کے کیسل میں بھاگ گیا تھا اور تب ہی وہ مجھے ابھی فولو کر رہا تھا تب ہی وہ کہہ رہا تھا فائر لائن آج تو نہیں تم زندہ جا پاؤ گے اور تب ہی میں میرے پاس ایک ایسی ایبیلیٹی تھی جو کہ سیکنڈ اپگریٹ پاور تھی کہ میں لابا کیو پر بھی چل سکتا ہوں میں فوراں سے بھاگ گیا تب ہی گار کو کہہ رہا تھا کہ تم تو مرگے تم بچ نہیں پاؤ گے میں تمہارا فائر میڈل لے ہی لوں گا تب ہی میں سن کے کافی ہی زیادہ ڈر چکا تھا کہ کہیں یہ سچ میں نہ لے لے میرا فائر میڈل اور میں فوراں سے بھاگ گیا میں بھاگ کے وہاں سے تو آ چکا تھا اور اپنی بیس کے پاس تو جیسے ہی پہنچا میں نے جلدی سے آواز دی جنگل کو اور جنگل فوراں سے باہر آیا اس نے مجھے کہا اکھر کار تمہیں نیکسٹ اپ گریڈ پاور مل ہی چکی ہے اس نے مجھے کہا کہ اب تو تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے میں سن کے کافی یادہ حیران ہو چکا تھا کہ کیا مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے ہاں وہ کہتا ہے تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے میں پھر چلا گیا میں پھر ٹریننگ کرنے کے لیے آ چکا تھا جنگل نے مجھے بولا تھا کہ اب تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے میں پھر ٹریننگ کرنے کے لیے آ چکا تھا میں نے الگ الگ موبوں سے فائٹ وغیرہ بھی کی اور میں کافی زیادہ سلو تھا اس لیے میں نے کافی ہی زیادہ ٹریننگ وغیرہ کی تھی میں نے کافی زیادہ فائٹ وغیرہ کی موبوں کے ساتھ اور کافی زیادہ خطرناک خطرناک موبوں کے اوپر حملے وغیرہ کیے اور وہ مجھے مارتے بھی تھے اور میں پھر بھی ہمت نہیں آرہا ٹریننگ میں کرتا رہا میں نے کافی زیادہ ٹریننگ وزارہ کی اور میں نے آخر کار مار ہی ڈالا میری مکمل ہو چکی تھی ٹریننگ day 91 to 94 میں اتنا زیادہ ٹریننگ کر کی اتنا زیادہ اپگریٹ ہو چکا تھا کہ اب میں گارگو کے سپائی بھی مار سکتا تھا اور گارگو کو بھی مار سکتا تھا اپنے باپ کا بدلہ لے سکتا تھا اور تب ہی میں دیکھتا ہوں سامنے ہی گارگو کے سپائی کافی زیادہ کھڑے تھے اور تب ہی گارگو کا ایک سپائی بولتا ہے کہ آہ ڈالو اس فائٹ لائن کو اور تب ہی وہ میری اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں میں اتنا زیادہ اپگریٹ ہو چکا تھا کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں تھے کر سکتے اور تب ہی میں ان سے فائٹ وغیرہ کرنا شروع کر دیتا ہوں میں کافی زیادہ اپگریٹ تھا یہ میرا کچھ بھی نہیں تھے کر سکتے اور تب ہی میں ان سے فائٹ وغیرہ کی اور جتنے بھی سوائی تھے میں نے سارے سارے ہی مار ڈالے تھے دو تین ہی بچے تھے تب ہی وہ اندر چلے گئے اور اپنے گارگو کو بتانے کے لئے میں نے دیکھا کہ یہاں سے تو راستہ وغیرہ صاف ہو چکا ہے میں دیکھے کافی زیادہ کچھ ہو چکا تھا اور تب ہی میں اندر کی طرف چلنا شروع کر دیا ڈیر نائنٹی فائف ٹو نائنٹی نائن کو میں اندر تو آ چکا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس نے تو جنگل کو بھی پکڑ کر رکھا ہوا ہے اور جنگل کو ایک پویزن لگا ہوتا جو کہ بہت زیادہ خطرناک تھا اور تب ہی مجھے جنگل بہو رہا تھا جلد سے جلد اپنے باپ کا بدلہ دو تم تو کافی زیادہ اپگریٹ ہو چکے ہو مجھے دیکھ کے جنگل کافی زیادہ خوش ہوا تھا کہہ کے مر گیا تھا اور مجھے بہت زیادہ اپسوس ہوا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں گارگو کو بہت زیادہ گندے طریقے سے مار ہوں گا اور تب ہی وہاں میں دیکھتا ہوں کہ گارگو کھڑا تھا مجھے دیکھ کے کافی زیادہ کہہ رہا تھا اب آجو 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 دے ہنٹرڈ کو ہماری فائٹ ہونے والی تھی گارگو کے ساتھ گارگو مجھے کہہ رہا تھا اب بننے کے لیے ریڈی ہو جا فائر لائن اور تمہارا میں فائر میڈل لے لوں گا اور مجھے دیکھ کے کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ میرا فائر میڈل لے گا مجھے کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور میں نے پھر اس کے اوپر حملہ بغیرہ کرنا شروع کیا اور ایک حملے میں ہی یہ ختم ہو گیا ایسے کیا تھا فائر لائن نے ڈے ہنڈرڈے سروائیو